حضرت زنون مسری ڈحمد اللہ علیہ زنون مسری ایک سفر میں ہیں نماز کا وقت ہوا مسجد چانے لگے مسجد جا رہے تھے تو دیکھا ایک نمازی نکل کیا رہا ہے آخری میں نکلنے والا نمازی کتنا نیک ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا لیکن کچھ کچھ آخری میں نکلنے والے کبھی 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 ہمیں چٹنگ باز بھی ہوتے ہیں نکلا آپ نے دیکھا بڑا بھولا بھولا سیدھا سیدھا بیٹا میں اور میرا مرید ہم لوگ مسافر ہیں جماعت قتم ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت سے پڑھنے اس لئے ہمارا سامان تم سمالو اس نے کہا بہت اچھا وہ رک گیا نماز پڑھ سے نکلے تو وہ غائب تھا اور وہی نہیں غائب تھا گھوڑے کے اوپر جو ذہن رکھی تھی وہ بھی غائب تھی گھوڑے کی ذہن ہوتی وہ بھی غائب تھی آپ نے انہ لیلہ پڑھی دیکھو اللہ والوں کی فکر بڑی عظیم تھی کوئی چیز چوری ہو جاتی تھی وہ ٹینشن نہیں لیتے گھوم ہو جاتی دیا تو الحمدللہ لیا تو الحمدللہ ہم بھی اپنے نہیں ہیں دیا تو الحمدللہ لیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں اچھا جو چوری ہو جاتا ہے اگر صبر کر لو تو وہ اس پہ بہت ملتا ہے بہت ملتا ہے برحال تو آپ نے انہ لیلہ پڑھی ایک بات اور بتا دیں مسجد میں کوئی چیز چوری ہو تو ڈونڈنا نہیں حضور ناراض ہوتے تھے اس لئے جس کے گھر میں کوئی چیز چوری جائے آپ ڈونڈو گے تو وہ گھر والا شرمندہ ہوتا ہے میرے گھر میں چوری ہو گئی میرے گھر میں چوری ہو گئی تو اللہ کے گھر کو بدنام نہیں کرنا اللہ کے لئے نہیں کہتا ہے یہ بات لیکن اللہ کے گھر کو بدنام نہیں ہو گی چوری ہو گئی مٹ ڈونڈا نکل جاؤ اس سے بہتر ملے گا غریب نواز کیا جاؤ کچھ گم ہو گیا چرچہ نہیں کرو بدنام مت کرو بارحال تو ہوا کیا آپ نے اللہ اللہ پڑھیں مرید تربیت یافتا تھا بہت تربیت یافتا تھا کہا بیٹا جاؤ بازار سے دوسری زن خرید لاؤ وہ مرید گیا تو دیکھا بازار میں وہی صاحب بیٹھی ہوئے تھے نمازی صاحب جاکرین بڑے وظائف کر کے نکلے تھے یہی تو بڑا علمی آئے نماز پڑھو سب مہ پارے نماز بھی تو ہو کبھی کبھی نماز بھی ہو عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا رکو بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب نماز بھی تو کبھی ہو جائے اللہ کرے کبھی نماز ہو جائے ہاں کبھی نماز بھی ہو جائے نمازی تو بن بہت لیکن کبھی نماز بھی اللہ سے دعا کرو کبھی ایسی نماز کی توفیق دے کہ وہ نماز ہو جائے ہاں ایک ہی سجدہ کافی ہے جنت میں لے جانے کے لئے لیکن کبھی ہو جائے کبھی ہو جائے وہ نماز ہو جائے اس نماز کی تلاش میں ہو لوگ کہتے ہیں جب ایک ہی سجدے پہ جنت ملتی ہے اتنے کیوں کرتے ہو کہ اس لئے اس میں کروائے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جائے گا اس کو پانے کے لئے کوئی ایسا ہو جائے گا اس لئے کسرس سے کرتے ہیں کہ ایک بار ہو جائے گا یہ بات ہے واضح یہ کر رہا تھا مرید کو بیجا وہی پہنٹا ہوا تھا اس نے جگڑا نہیں کیا اس لئے کہ اپنی ذات کے لئے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے شریفوں کا کام نہیں اللہ والے اپنی ذات کے لئے کبھی نہیں لڑا کرتے دیکھا وہ چور وہی زیل چور ہے بیٹھا ہوا ہے لیکن شرافہ سے جا کے کہا کتنے میں بیچ ہوگی تھا دو دیرہم میں نکال کے دو دیرہم دیئے زیل اٹھا کر کے لائی حضرت زنیل مسلم دیکھا تو مسکرائے کہ اللہ تیری شان اللہ تیری شان حضرت کیا ہوا کہ وہی تو چور تھا وہ جو اس کو آپ نمازیں سمجھ رہے تھے وہی چور تھا وہی بیچتے بیٹھا تھا کہ پھر کیا کیا حضرت کچھ نہیں کہا میں نے دے دیا لے لیا کتنے میں دو دیرہم میں کتنے میں اللہ تیری شان کیا ہوا بیٹا جب میں نے اس کے بھولے بالے پن کو دیکھا تھا کہ یہ میرا سامان سمالے گا تو میں نے دل میں نیت کی تھی اللہ میں اس سے مفتم ایک کام نہیں لوں گا جب نماز پڑھ کے نکلوں گا تو اس کو انعام میں دو دیرہم دوں گا کتنا دوں گا دو دیرہم دوں گا تو اللہ نے اس کی قسمت میں دو دیرہم لکھا تھا لیکن وہ بدبخت تھا اس نے نیت حرام کی تھی ملا حرام سے اگر حلال کی نیت کرتا تو دو ہی ملتے مگر حلال کے ذریعے سمجھتے اس لیے حلال کی نیت کرو جتنا لکھا اتنے ملے گا انتظار کرو وقت سے پہلے مت کوشش کرو کامیش کرو